بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی اکاؤنٹنگ کا چپٹر نمبر فورٹین جس کا نام ہے کیپٹل اینڈ ریوینیو وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس چپٹر کے اندر ہم نے بیسیکلی بزنس ٹرانزیکشن کے پونٹ بیسے پڑھنا ہے جیسے کہ بزنس ٹرانزیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ ان فلو اف منی ہوتا ہے اور آؤٹ فلو اف منی ہوتا ہے تو بزنس کی فانینشل کنڈیشن اور بزنس کا فانل ریزرز کو صحیح طریقے سے کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں بزنس ٹرانزیکشن کا انیلیسیز کرنا پڑتا ہے تو اس کو انیلیسیز کرنے کے لیے اس کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا گروپ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شورٹ ٹم افیکٹ یعنی بزنس کی کچھ ایسی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جو آپ کا شورٹ ٹم افیکٹ شو کرتی ہیں اور کچھ ٹرانزیکشن ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا لانگ ٹم افیکٹ شو کرتی ہیں جو شورٹ ٹم افیکٹ شو کرتی ہیں اس کو ہم ریوینیو ٹرانزیکشن کا نام دیتے ہیں اور جو لانگ ٹرم افیکٹ شو کرتی ہیں اس کو ہم کیپٹل ٹرانزیکشن کا نام دیتے ہیں اب یہ ریوینیو ٹرانزیکشن کے لیے افیکٹ آف ٹرانزیکشن جو ہوتا ہے یاد رکھے گا exhausted within a year کہ اسی transaction جس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ایک سال کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے ٹیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ benefit of the transaction کیسے پتا چلے گا جو وہ revenue transaction ہے تو اس کے benefit سے جو revenue transaction کا benefit ہوتا ہے وہ آپ within a year ایک سال کے اندر اندر ہی receive کر لیتے ہیں یعنی short term effect کے لحاظ سے اگر ہم revenue transaction کو دیکھیں تو ان کا effect جو ہوتا ہے وہ exhausted within a year ایک سال کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے اور benefit جو ہوتا ہے وہ بھی ایک سال کے اندر اندر آپ اس کو ریسیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم capital transaction کی طرف سے دیکھیں اس کا effect جو ہوتا ہے not exhausted within a year یعنی اس کا effect ایک سال کے اندر ختم نہیں ہوتا بلکہ more than a one year اس کا effect جانتا ہے اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں اس کا benefit of the transaction اس کا benefit بھی جو ہوتا ہے وہ ہمیں number of years تک receive ہوتا ہے تو یہ basic دو ان میں differences ہیں effect کے لحاظ سے اور benefit کے لحاظ سے revenue transaction میں effect within a year ختم ہو جاتا ہے capital transaction میں effect more than one year چلتا ہے اور short term effect benefit of the transaction ایک سال کے اندر اندر ہم receive کر لیتے ہیں اور capital transaction میں benefit جو ہوتا ہے وہ ایک سال سے زیادہ دیر تک رہتا ہے اس کے بعد revenue transaction کو further classify کیا گیا ہے اس کے بعد پہلا جو اس کی classification آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں revenue receipts revenue receipts کا مطلب ہوتا ہے inflow of cash received کا مطلب ہوتا ہے cash کو وصول کرنا ایسی transaction جس میں آپ cash کو وصول کریں گے آپ کو cash inflow ہوگا دوسرا ہوگا revenue expenditure revenue expenditure outflow of cash کو شو کرتا ہے یعنی کہ وہ transaction جس میں ہمارے پاس ہے cash business message چلا جائے گا outflow of cash اسی طریقے سے ہمارے پاس capital transaction کے بھی دو classification ہوتی ہے capital receipts اسے inflow of cash کہیں گے اور capital expenditure اسے ہم outflow of cash کا نام دیں گے one by one کر کے ہم ان چاروں کو definition discuss کرتے ہیں اور اس کا effect بھی discuss کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے revenue receipts revenue receipts which are recurring by nature یعنی کہ یہ ایسی وصولیاں ہوتی ہیں جو بار بار آپ کرتے ہو and which are available for meeting all day to day expenses اور یہ basically ایسی ہوتی ہیں کہ اس ان وصولیوں کو ہم کس لیے کرتے ہیں اپنے daily expenses کو meet کرنے کے لیے جیسے sales ہوتی ہیں ہم کسی چیز کا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں جو بھی goods goods کو ہم sale کرتے ہیں وہ ہمارا اس کے جو وہ جتری بھی transactions ہوتی ہیں وہ ہماری revenue transaction کیونکہ sales ہم again and again کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم sales نہیں کریں گے تو ہم اپنے day to day expenses کو meet نہیں کر سکیں گے اسی طریقے سے اگر bank میں پیسے جمع کرویا تو وہ اپنے interest receive کیا ہوگا تو یہ ساری کے ساری receipts کتری ہوگی آپ کے revenue receipts اس سے ہم نام بولیں گے یعنی اس سے آپ کا cash کا inflow ہوگا ٹھیک ہے جی اگر دیکھا جائے دوسری طرف capital receipts capital receipts which are non recurring by nature یعنی asset receipts ہوتی ہیں جو بار بار نہیں ہوتی and whose benefit is enjoyed over a long period اور اس کا جو benefit ہوتا ہے وہ آپ بڑے لمبے عرصے تک کرتے ہیں جیسے کہ owner جو business میں investment کرتا ہے capital invest کرتا ہے وہ capital receipt ہے اگر آپ owner investment نہیں کرتا تو bank سے long term loan لے لیتے ہیں وہ بھی آپ کا capital receipt کہ دونوں صورتوں میں آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہوتا ہے inflow of the cash ہوتا ہے لیکن اس کا benefit آپ کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے اسے ہم capital receipts کا نام دیں گے اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں revenue expenditure revenue expenditure جو ہوتا ہے وہ outflow of cash ہوتا ہے اب revenue expenditures which are incurred in the day to day conduct and administration of the business یعنی asset expenditure جو کہ ہم daily basis پہ کر رہے ہوتے ہیں اور business کی administration کے لیے کر رہے ہوتے ہیں and the effect of which is completely exhausted within a current year اور اس کا جو effect ہوتا وہ ایک سال کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے purchases of goods جو چیزیں ہم basically goods کو خرید کے بعد میں اس کو بیچ رہی ہوتے ہیں for example میں کہتا ہوں جو ہے کام کرتا ہوں میں clothing کا کہ میں نے کپڑے خرید کے لاتا ہوں ڈی شرٹ خرید کے لاتا ہوں اور اس کو بیچ دیتا ہوں تو یہ میرا routine work ہے تو یہ میں daily business پہ expenditure کروں گا اور اس کا اسی وقت اس کا جو effect ہوگا وہ ختم بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ salaries pay کرتے ہیں کیونکہ آپ جب salaries pay کرتے ہیں اپنے admin staff کو اسے آپ ان کے gains آپ ان سے services لیتے ہیں تو وہ بار بار آپ کرتے ہیں اس expenditure آپ بار بار کرتے ہیں تو ہم نے بولا تھا کہ وہ تمام expenditure کا جو effect ہوتا ہے within a current year آپ ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ revenue transaction میں ہم نے ڈیسکس کیا تھا کہ اس کا effect ہونا ایک سال کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم capital expenditure کی طرف چلتے ہیں capital expenditure which results in the acquisition of permanent asset which is intended to permanently used in the business for the purpose of earning revenue capital expenditure basically ایسے expenditure ہوتے ہیں جو کہ ہم permanent asset کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں business کے اندر جو ایسے assets آپ کو پتے assets وہ resources ہوتے ہیں جن سے آپ کاروبار کرتے ہیں جو کاروبار کی ملکیات ہوتے ہیں جتنے بھی یہ fixed asset building furniture اس سارے کے سارے آپ purchase کرتے ہیں کس purpose کے لیے business میں استعمال کرنے کے لیے long term اور permanent basis پہ اور اسے آپ business سے کیا کرتے ہو earning کرتے ہو revenue earn کرتے ہو اگر یہ assets نہیں ہوں گے تو آپ earning نہیں کر سکتے ہیں جیسے purchase building ہے addition of asset ہے کہ اپنے building purchase کی یا ایک asset خریدہ اس میں اور add کر دیا تو یہ سارے کے سارے expenditure جو ہوں گے وہ capital basis پہ ہوں گے اور ان کا benefit long term ہوگا یعنی اس کا benefit آپ لمبے عرصے تک receive کریں گے تو یہ چار چیزیں تھیں جو میں نے ابھی آپ کو explain کرنی تھی کہ business transaction کیسے ہوگی short term effect اور long term effect short term effect کو ہم revenue transaction کا نام دیتے ہیں long term effect transaction کو capital transaction کا نام دیتے ہیں revenue receipts یعنی ایسی receipts جو کہ ہم اپنے جو کے بار بار ہوتی ہیں اور اپنے daily expenses کو meet کرنے کے لیے کرتے ہیں capital receipts جو کہ بار بار نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ ایک دفعہ ہوتی ہے اور ان کا benefit آپ لمبے عرصے کے لیے کرتے ہیں revenue expenditure ایسے expenditure وہ expenditure بار بار آپ اپنے business کی administration کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا benefit جو ہوتا ہے ایک rent year کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے اور capital expenditure جو ہوتے ہیں یہ بار بار نہیں کرتے لیکن ایک دفعہ کر لیتے ہیں اور یہ permanent پھر آپ ان چیزوں کو اپنے business میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب move کرتے ہیں ہم اپنے next slide کی طرف expenditure expenditure کا مطلب ہوتا ہے incurring cost cost لگانی لاغت آنی خرچہ کرنا جب یاد رکھے کہ جب بھی آپ کوئی بھی expenditure کرتے ہیں تو اس کے against آپ کو benefit ہوتا ہے کوئی بھی ایسا expenditure نہیں ہوتا ہے جس کا against آپ benefit نہیں لیتے یعنی کہ آپ نے کوئی بھی خرچہ کرنا ہے تو اس کے against آپ نے benefit لینا ہے for example میں کہتا ہوں کہ میں نے building rent پہ لینا ہے تو مجھے اس کا rent پہ کرنا پڑے گا تو اس کا benefit کیا ہے اس building کو میں use کرنا ہے کہ right میرے پاس آجائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو اگر میں کہتا ہوں جی میں نے ایک suppose کریں کہ میں نے ایک برگر پر چیز کرنا ہے برگر پر چیز کرنے کا مقصد کیا ہے مجھے بھوک لگی میں نے کھانا کھانا اس کا benefit کیا ہے کہ میری بھوک ختم ہو جائے گی اس کے against مطلب کیا ہے کہ کسی کو بھی benefit لینے کے لیے اس کے against آپ کو expenditure کرنا پڑتے ہیں cost کا لگانی پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یاد رکھئے گا جو benefit ہوتا ہے آپ کو ہم نے اسی کو again explain کرنا ہے کہ ہم نے basically اس chapter کے اندر صرف expenditure کو ہی discuss کرنا ہے ہمیں receipts کو discuss نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو expenditure benefit کے پونٹ سے دیکھا جائے تو ایک capital expenditure ہوتا ہے اور ایک revenue expenditure ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کہ یہ دو expenditure کو ہم نے discuss کرنا ہے capital expenditure میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ long term effects کو show کرتے ہیں اور revenue expenditure جو ہے وہ short term effects کو show کرتے ہیں capital expenditures کے benefits جو ہوتا ہے more than one year ہوتا ہے اور revenue expenditure کا benefit جو ہوتا ہے وہ less than one year ہوتا ہے capital expenditure benefit will be received in future year یعنی کہ اس کا benefit future years کا مضل بھوتا ہے کہ ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے آپ ایک سو benefit receive کر سکتے ہیں اور جو revenue expenditure ہوتا ہے اس کا benefit جو ہوتا ہے وہ current year کے لیے ہوتا ہے ایک سال کے لیے ہوتا ہے اس سے زیادہ benefit نہیں لیتے اب میں آپ کو ایک اس کی example دیتا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم business کی true position کو جاننے کے لیے basically ہم اس transaction کا analysis کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب ہم financial statements بناتے ہیں summary بناتے ہیں جیسے کہ profit and loss statement ہوتی ہے اس میں آپ کو پتا ہے revenues incomes دی ہوتی ہے revenue incomes میں سے آپ expenses کو minus کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہوتا ہے profit and loss آتا ہے ٹھیک ہو یہ expenditures کو show کر رہے تھے یہ جتنے بھی expenses وہ سارے کے سارے revenue expenditures کو show کرتے ہیں جتنے بھی expenditure ہیں وہ سارے کے سارے revenue expenditures کو یعنی expenses کیا ہوتے کہ amount spent and benefit receive in a current year expenses کا مطلب کیا ہم نے بولا expenditures cost جس کے against آپ کو benefit لیتے ہیں یعنی جو بھی amount ہم spend کر رہے ہیں اس کے against benefit اسی وقت receive کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جتنے بھی expenses expenditures لکھنے سارے کے سارے ہم نے کونس expenditure لکھنے revenue expenditure یعنی ایسے expenditures نہیں ہیں جن کا benefit ابھی بعد میں لینا اس کا expenditure یہ وہ expenses ہوں کے جن کا benefit ہم نے اسی سال ہی receive کر لیا ہوگا تو یاد رکھے گا جب بھی income statement profit and loss final account بناتے ہیں تو اس میں جتنے بھی expenses لکھتے ہیں سارے کے سارے revenue expenditure ہوتے ہیں capital expenditure نہیں ہوتے اسی سے ہم پھر اپنا profit and loss calculate کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ایک ایک building ہے اس کو ہم نے rent پہ لینا ہے تو سیمپل سی بات ہے اگر ہم نے building کو rent پہ لینا ہے تو ہم اس کا right to use اس ہی وقت ہوگا جب ہم اس کا rent پہ کریں گے تو ہماری cost ہے ہمیں اس rent پہ کرنا پڑے گا تب ہمیں اس کا benefit ملے گا اور اس کا rent 1,20,000 پر year 1,002,000 ہے تو ہم نے پلان کیا کہ ہم سال current ہے ٹھیک تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس کے 2 partition کریں گے کیونکہ ایک current year چل رہا ہے جو ہمارا year 1 ہوگا ٹھیک اور ایک ہمارے جو 2 next year ہے جن کا advance میں pay دیا وہ ہمارے 2 years ہیں تو یاد رکھے کہ ہمارا first year ہوتا اس کو ہم نام دیں current year جو next 2 year جو اگلے advance میں دے دی اس کو ہم دے دیں future years یعنی 3 لاک 60 000 کو دو حصوں میں divide کر دیا ایک میں ہم first year اور دوسرے 2 years جب ہم 1 year plus 2 year total 3 years ہو جائیں گے تو 1 سال ہم نے لے رینٹ پے کر دیا لیکن اس کا benefit ہم نے لیا نہیں ہے تو ہم future year میں تو ہمیشہ یاد رکھے گا current year کا benefit ہوتا ہے اس کو اوپر جتنا بھی خرچ آئے گا revenue expenditure میں لکھیں گے یعنی کہ 1 20000000 کو revenue expenditure میں لکھیں گے یعنی 30000000 600000 میں سے 120000 کا جو خرچ ہوگا وہ revenue expenditure ہوگا اور اس کے بعد remaining 2 years کا rent ہم نے pay کر دیا ہے لیکن ہم اس کے benefit نہیں لیا تو اس کو نام دیں capital expenditure تو امید کرتا ہوں کہ اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی اس کے بعد move کرتے ہم کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا گے تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھ کہ اس میں 3 points کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے اس سے آپ پتا چل جائے گا کون سی transaction revenue transaction و کون capital transaction ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا earning capacity کہ اس transaction کے کرنے سے business کی earning capacity میں increase آرہ ہے اگر expenditure کے کرنے سے business کی earning capacity میں increase آرہ ہے تو اس کا مطلب وہ capital expenditure ہے ٹھیک ہے ایک سیمپل سی example دیتے ہیں ایک cinema hall ہے اس میں آپ کو پتے ہے جی کہ ایک screen لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر تقریبا کوئی six person جو ہے وہ بیٹ کے movie دیکھ سکتے روپیز 100 روپیز پے کر رہے اگر ہم screen کی size increase کر دیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمارے ticket کی price ہوگی وہ بھی کیا ہو جائے گی 100 سے 200 ہو جائے کیونکہ جتنی بڑی screen ہوتی تو price اسی کے according pay کرنے پڑتی اگر چھوڑی screen ہوگی تو price ہم نے کیا کیا کہ screen کو increase کر دیا تو ہماری ticket کی price ہوگی اس کا مطلب اس کی earning capacity میں اضافہ ہوگی تو سکرین کو increase کرنے کے اوپر جتنی بھی cost آئی ہوگی جتنے بھی expenditure آئے ہوں گے اس کو پھر کیا نام دیں گے capital expenditure ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ اپنے اس میں یہ دیکھنے کہ اگر اس کی earning capacity same decrease تو کبھی ہوگی نہیں کوئی business ایسا نہیں کرے گا کہ اپنا loss کرے گا اگر اس کی earning capacity same ہے یعنی اس transaction کو کرنے سے expenditure کرنے سے earning capacity بلکل same ہے تو پھر آپ پوائنٹ number two پہ جانا ہے پوائنٹ number two ریکارنگ ریکارنگ کا مطلب revenue expenditure جو ہوتے ہیں اگر transaction increase میں نہیں آرہا تو پھر پوائنٹ number two پہ دیکھنا ہے اگر وہ بار بار ہوگا تو پھر revenue expenditure ہوگا یعنی salaries ہم بار بار پہ کرتے رنٹ بار بار پہ کرتے بلز بار پہ کرتے تو یہ ریکارنگ natures کی ہوگا ٹھیک اور اس کے اندر دوسرا point یہ ہوتا ہے کہ operations تو پھر آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ جو بھی expenditure کر رہے ہیں کیا بزنس operations relate کرتے بزنس operations کا مطلب بزنس کے اندر جو بھی perform کر رہے تک جس مقصد کیلئے بزنس بنائے اس مقصد کیلئے کوئی بھی expenditure کرنا وہ business operations کے اندر آتے اگر بزنس operations کے اندر آرہا ہے تب بھی revenue expenditure ہوگا ٹھیک ہوگیا جی اگر آپ کوئی expenditure کرتے ہیں اس transaction کو دیکھتے ہیں کہ earning capacity increase بھی نہیں ہو رہی پھر ہم نے چک کیا کہ میں پتہ چاہ رہا کہ recurring nature کا تو پھر آپ confusion ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کو دور کرنے کے لئے پوائنٹ نوبر 3 پہ آنا ہے اس کو دیکھنا ہے benefit point point view سے بینیفیٹ کی پوائنٹ view سمیشہ یاد رکھئے گا دو طرح کے benefit ہوتے ہیں اگر اس کا benefit ایک سال تک ہے current year میں تو اس کا مطلب آپ نے کہہ دینا کہ revenue expenditure یعنی اس transaction کو جو بھی اپنی expenditure کیا ہے دیکھا کہ اس سے earning capacity پر کوئی increase آرہا ہے کوئی فرق پڑ ہے نا وہ recurring نیچر کی ہے تو پھر ہمیں third میں کیا دیکھنا ہے benefit اگر اس کا benefit ایک سال تک ہے تو ہم اس پھر نام دیں گے revenue expenditure لیکن اگر اس کا benefit ایک سال سے زیادہ ہے تو پھر وہ transaction کون سی ہوگی capital expenditure ٹھیک ہوگی جی اس طرح سے آپ اپنی questions کے transaction آپ revenue expenditure کو شو کرتی کون سی capital expenditure کو شو کرتی ٹھیک ہوگیا ویسے بھی ایک بہا یاد رکھئے capital کا word ہے جو capital یہ business long term assets کو شو کرتا ہے جن کا benefit future کے لیے ہوتا ہے تو جتنے بھی business کے اندر assets acquire کریں assets کو purchase کریں وہ سارے assets بینیفٹ آپ کو future میں دے رہے ہوتے ہیں فیوچر کے لیے بھی بینیفٹ دے رہے تو تمام کے تمام assets جو اگر بار بار ہو رہی ہے اگر بزنس operation سے ordinary business operation میں روٹین میں کام ہو رہے تو پھر بھی ریویو expenditure کہیں گے اگر 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 ایک سال تک ہے تو اگر اگر ایک سال سے زیادہ ہوگا تو اس کو ہم capital expenditure کا نام دیں گے ٹھیک جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو capital revenue lecture سمجھ آیا ہوگا اگر اس سے related کوئی بھی question ہوگا تو ضرور آپ پوچھئے گا اپنا بہت خیار رکھ کیے جی اللہ حافظ